بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے پانچ پرندوں کے بارے میں بتائیں گے جو قرآن پاک کی تلاوت سن کر مدھوش ہو جاتے ہیں بے شک یہ قرآن حکیم کی شان اور زندہ کرشمات ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے لہٰذا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور جڑے رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوڈیفیکشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک کووے کی کہ جب اس کووے کو قرآن کریم کی تراوت سنائی گئی تو اس کووے کے کیا تاثرات تھے یہ دل افروز منظر آپ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں ہدھد کی جب پرندہ گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر مرنے لگا اور اپنی آخری سانسیں گننے لگا تب اس ڈائیور نے اسے اٹھا لیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد کیا ہوا قرآن حکیم کا یہ زندہ موجزہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں ڈائر الہدھد فمکت غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به و جئتك من سبأ بنبأ يقین اینی وجدت امرأة تملكهم و اوثیت من كل شيء و لها عرش عظیم و جتها و قومها يسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون اللا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض و يعلم ما تخون و ما تعلنون اللہ لا إله إلا هو رب العرش العظيم من الطيور المنهي عن قتلها الهدهد بسم الله اب اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک بوڑھی اممہ اور قوے کی یہ اممہ پچھلے سولہ سترہ سالوں سے اس پارک میں آتی ہے اور ایک بینچ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے لیکن پچھلے آٹھ سے دس مہینوں میں جب بھی یہ اممہ اس پارک میں آتی ہیں تو یہ قوہ ان اممہ کے پاس آ جاتا ہے اور ان کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور تلاوت قرآن پاک سنتا ہے ما شاء اللہ دوستو یہ بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو جانے والا منظر ہے کیسی آپ ٹھیکے یہ قوہ یہاں کیا کرتا ہے ہرود آپ کے پاس یہ قوہ جو اینا آجے پیچھے بیٹھا ہے سب کے اپنے پر بیٹھے کبھا رکھے آپ کے پاس آجے اور نوشل آپ بولتا بھی ہے ہاں جی اہاں سبنا بیٹھا ہے جی جی ابھی بیٹھا باتا ہے اور یہ پسند نہیں کرتا کوئی آپ کی قریب آئے ہاں جی جی اب کوئی آئے تو پھر نہیں آتا پھر نہیں آتا نہیں آتا ہو پھر نہیں آیا traces ہوں یہ کتنے ہ steer آپ کے پاس آتا ہے یہ آرچ مہینے ہوگے 8 مہینے ہوگے کیتنے ہوتے کہ کبھی دarted گھٹا رہتا ہے صحیح میں جاتی ہوں اس بری بیٹھا رہتا$ ہمیں چلی جاتی ہیں اچھا بڑھے میں 10 depl online 1Beat تو یہ ہر روز ہے یہ ہر روز ہوتے ہیں ڈاکاتی پھر кто neste کے لیے کبھی آپ کو اپ وقت پہنچانی کبھی کے لیے کس نے کوشش کی ہے نہیں ہے کس نے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی کوئی آراز جس قدمی فرصہ ل hex ہر روز آتا ہے آپ کے پاس روز آندا آتا ہے نوز روز مکتے دیر سے آئی کن میں نے فرصہuly تو جیسے میں اگر بیٹھی تو ادھر سے آیا سر کے اوپر بیٹھ گیا کتنے در بیٹھا رہتے ہیں تھوڑی دن؟ اگر آج آج پر چلا جاتا ہے باتا ہی باتا ہے باتا ہی باتا ہے اچھا جب باتا ہے انہا کو رانس باتا ہوگا مجھے کچھ باتا نہیں ہے بالکل اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ مجھے جانتا ہے شیر ٹھیکمان ہے اور انوی کے پاس بیٹھا ہے اسی سے پوچھو کو دوستو اب بات کرتے ہیں ایک ایسے پرندے کی جو کسی زو میں پنجرے میں قید ہے اور ایک شخص اس کے پاس جاتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے اور قرآن پاک سننے پر اس پرندے کا ریاکشن ریکارڈ کرتا ہے اور پھر ویڈیو بناتا ہے لیکن یہ پرندہ دوبارہ اس کے پاس آ جاتا ہے جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے مزید قرآن پاک کی تلاوت سناو موسیقی 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 وَالْحَبُّلُ الْعَصْرُ وَالْغَيْحَانِ فَبِئَئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب دوستو ایک بلی کی بات کرتے ہیں کہ جب اس بلی کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت چلائی گئی تو یہ بلی کیسے مزے سے سر جھکا کر قرآن پاک کی تلاوت سن رہی ہے ماشاءاللہ دوستو آپ کو ان تمام ویڈیوز میں سے سب سے زیادہ کونسی ویڈیو پسند آئی نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوریفیکشن کو بھی ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیریسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ